اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یو صلون علی النبی یا آئیوں الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین صلات وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى علیہ وآصحابہ یا حبیب اللہ حضرین کرام ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد متصلن درس قرآن و حدیث کا سلسلہ فقعی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے آج کی نشست میں عقیقہ کے بارے میں حدیث پاک ہم سنیں گے اور عقیقہ کے احکام اور مسائل اور فضائل اس سے ہم آگئی حاصل کریں گے ایک حدیث شریفہ جو سنن ابو دعوت حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں موجود ہے اور ویسے عقیقہ کی احادیث مختلف حدیث کی کتابوں میں جو سیائے ستہ کی کتابیں ہیں چھ سئی کتابوں میں تقریباً ہر ایک کتاب میں عقیقہ کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں اس وقت جو حدیث پیش نظر ہے وہ حضرتِ سمرا رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی سے یہ حدیث شریف مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا الگلام فرمایا کہ ساتھوے دن اس کی طرف سے زباہ کیا جائے زبیحہ کیا جائے اور نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے یہ حدیث شریف آئے اقیقے کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں آج اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں مسائل معلوم کر رہے ہیں اقیقہ کا لفظ ہم سب جانتے ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اقیقہ کے معنی کاٹ دینا چونکہ اس میں بالوں کو کاٹا جاتا ہے بچے کے جانور کاٹا جاتا ہے زباہ کیا جاتا ہے تو اس کا نام اقیقہ ہے اور یہ اقیقہ سب لوگ نام سے واقف ہیں اور مسلمان گھرانوں میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش پر اقیقہ کرنے کا معمول الحمدللہ جاری ہے اب یہ جو سعابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر بچہ اپنے اقیقے میں گروی ہوتا ہے گروی کہتے ہیں کسی چیز کو امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھوا دینا اور اس کے عوص کوئی چیز لے لینا پیسہ لے لینا یا کوئی اور چیز لے لینا اور اپنی چیز کو اس کے پاس بطور زمانت کے رکھوا دینا کہ جب یہ چیز ہم لوٹا دیں گے تو یہ آپ سے واپس لے لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیقہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ بچہ بھی جب تک اس کا اقیقہ نہ ہو گروی ہے یعنی ایسا ہے جیسے کسی کے قبضے میں اللہ کے قبضے میں اور بلاوں سے آفتوں سے نعوستوں سے وہ جب چھوٹے گا کہ جب اس کا اقیقہ کیا جائے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسا وہ آزاد ہو گیا ہے یعنی حقیقہ کرنے سے وہ جو گروی ہے وہ ختم ہو جائے گا گروی مانٹ گیچ چنانچہ جب کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو کسی کے پاس کسی کے قبضے میں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بھی اقیقہ ہونے تک گروی رکھا ہوا ہے جب آپ بچے یا بچی کا اقیقہ کرو گے تو آپ اس کو چھڑاؤ گے گویا کے آزاد کراؤ گے اب یہ جو اقیقہ ہے اس کے لئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بچہ اقیقے میں گریوی ہوتا ہے تُزبحو اَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ فرمایا کہ ساتھویں دن اس کی طرف سے جانور زباہ کیا جائے یعنی بچے کی پیدائش سے ساتھ دن جب اس کو ہو جائیں تو پھر اس کی طرف سے جانور زباہ کیا جائے اب جو جانور زباہ کیا جاتا ہے وہ صرف وہی جانور ہو سکتا ہے جو قربانی میں کیا جاتا ہے گائے ہو اونٹ ہو بکرا ہو بھیڑ ہو بکری ہو دنبا ہو اس طریقے سے پھر اس میں نر اور مادے کی کوئی قید نہیں ہے میل فی میل کی کوئی پابندی نہیں ہے حقیقے میں لڑکے کی طرف سے بکرا ہونا بکری نہ ہونا ایسی کوئی شرط نہیں ہے لڑکی کے لیے بکری ہونا بکرا نہ ہونا اس کی کوئی شرط نہیں ہے جو مل جائے بکرا ہو یا بکری لڑکا ہو یا لڑکی اس کے لیے بکرا یا بکری دونوں میں سے کوئی بھی زباہ کیا جا سکتا ہے جہاں تک جانور کے عمر کا تعلق ہے تو جو قربانی میں اس کے عمر کا حساب رکھا جاتا ہے یعنی بکرا بکری یہ ایک سال سے کم کا نہ ہو گائے دو سال سے کم کی نہ ہو اوٹ پانچ سال سے کم کا نہ ہو یہ اس کا خیال لکنا ضروری ہے اب حدیثوں سے آگے جو حدیثیں آتی ہیں ان میں یہ بھی پتا چلتا ہے ہمیں کہ لڑکے کے لیے دو جانور اور لڑکی کے لیے ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے دو جانور بھی ثابت ہیں اور ایک جانور بھی ثابت ہیں اب اگر کسی کے پاس ایسی گنجائش نہ ہو کہ وہ لڑکے کے لیے دو جانور کرے دو بکرے کرے یا دو دمبے کرے یا دو بھیڑ کرے تو پھر وہ ایک بھی کر سکتا ہے وہاں اس کا جواز ہے کہ اگر گنجائش نہیں ہے تو ایک بکرا بھی زبا کر سکتا ہے لیکن اگر گنجائش ہو تو دو کا زبیہ افضل ہے دو جانور زبا کرنا لڑکے کے لیے یہ افضل البتہ لڑکی کے لیے ایک جانور تو یہ آپ نے سن لیا کہ نر اور مادے کی کوئی قید نہیں عمر کی قید ہے ایک سال سے کم کا جانور نہ ہو بکرا میں اور یہ بھی کہ لڑکے کے لیے دو لڑکی کے لیے ایک لیکن اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو ایک جانور بھی زبا کیا جا سکتا ہے اب اس میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تُزبعو عنو یوم السابعی اس کی طرف سے ساتھوے دن جانور زبا کیا جائے اور ساتھ ہی یہ فرمائے وَيُسَمَّا اور اس کا نام رکھا جائے یعنی بچے کا نام سات دن کے اندر اندر رکھ لیا جائے اگر کوئی پہلے دن رکھ لیتا ہے نام تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر کوئی ساتھوے دن رکھتا ہے تو یہ بھی درست ہے دونوں کی اجازت ہے اب نام رکھنے میں جہاں الگ ناموں کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے برے ناموں سے منع کیا ہے برے کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا نام جس کا معنی اچھا نہ ہو جیسے آگ جنگ یا کوئی اور بلا کوئی ایسا نام جس کا ایسا معنی نکلتا ہو وہ نام نہ رکھا جائے تو نام رکھنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نام کا معنی کیا ہے بے معنی نام رکھنے سے بچے نام کا معنی ہونا ضروری ہے یا تو پھر ایسا نام رکھا جائے جو انبیاء کرام کے نام پر ہے صحابہ کرام کے نام پر ہے اولیاء کرام کے نام پر ہے تو حصول برکت کے لئے وہ نام رکھے جا سکتے ہیں ورنہ جو نام رکھا جائے اس میں یہ لحاظ رکھا جائے کہ اس نام کا معنی کیا ہے عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیشنیبل نام ہے وہ رکھ لو اب اس پر یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نام کا معنی کیا ہے بس کہتے ہیں نام رکھ لو یا اس نام کا معنی برا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ نام رکھ دیتے ہیں بچے کا بچے کا بھی نام رکھ دیتے ہیں صرف دیکھا دیکھی فیشن کے وجہ سے یا کسی اور ڈراموں سے متاثر ہو کر فلموں کے نام سے متاثر ہو کر کوئی نام رکھ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے نام کے لئے اللہ کے رسول نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ با معنی نام رکھا جائے معنی والا نام اچھے معنی والا نام اللہ کے رسول نے خود کئی ایسے نام تبدیل فرمائے جس کے معنی اچھے نہیں تھے صحابی کے نام صحابیات کے نام اللہ کے رسول نے بدل دیے فرمایا چھوڑو اس نام کو دوسرا نام رکھو مثلا کسی کا نام حرب تھا حرب کا معنی جنگ ہوتا ہے حضور نے بدل دیا کوئی اور نام رکھ دیا کسی کا نام حضن تھا غم اللہ کے رسول نے بدل دیا سہل نام رکھ دیا آسانی تو یہ مثالیں موجود ہیں احادیث کے اندر کہ جب ساتوہ دن بچے کا ہو جائے بچے کا یا بچی کا تو پھر اس کا نام رکھ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سا نام اچھا ہے یا تو کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کسی صالح شخص سے پوچھ لیا جائے حصول برکت کے لئے لوگ ان سے بھی نام رکھواتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ساتوہ دن جانور زبا کیا جائے عقیقے کی نیت سے اس میں یہ ہے کہ نیت بھی عقیقے کی ہو اور ایک دعا ہوتی ہے وہ دعا اگر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر پڑھ لی جائے ورنہ صرف نیت بھی کافی ہے لیکن اگر دعا پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے جس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ یہ میرے بچے کا عقیقہ ہے اور اس کے خون کے بدلے یہ جانور کا خون اس کے گوشت کے بدلے اس جانور کا گوشت اس کے بال کے بدلے اس جانور کے بال اس طریقے سے دعا عقیقے کی مشہور ہے وہ عقیقے کی دعا پڑھ کر اس میں اس بچے کا نام یا بچی کا نام لیا جاتا ہے اور پھر جانور کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر زبا کیا جاتا ہے تیسری بات جو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمائی ساتھوے دن کے لئے وہ یہ فرمائی وَيُحْلَقُوا رَعْسُهُوْ اور اس کا سر بھی موڑا جائے یعنی سر کے بال اتارے جائے اب یہ بھی بات سامنے آگئی کہ ساتھوے دن یہ تینوں کام ہوں گے جانور زبا ہوگا عقیقے کی نیت سے اور نام رکھا جائے گا با معنی نام اچھا والا نام بچے کا ہو یا بچی کا اور اس کے سر کے بال اتارے جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ایک حدیث شریف میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بال ہوتے ہیں یہ گندگی ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے یہ بال بچے کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں گندگی لگتی ہے علائش لگتی ہے اگرچہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے لیکن جو بال ماں کے پیٹ سے چلے آ رہے ہیں ان کو اتروانا صاف کرانا ضروری ہے پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جب اپنے نواسے کا حقیقہ کیا حضرت مولا علی کرم اللہ عجل کریم کے بڑے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقہ کیا امام حسین کا بھی حقیقہ کیا تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے حضرت امام حسن کی طرف سے ایک بکری زباقی اور اپنی لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ فاطمہ اس کا سر منڑواو یعنی بال اترواؤ اس کے سر کے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرو تو اب یہ بھی معمول ہے کہ بال اتروائے جائیں اور بالوں کا وزن اندازہ کر کے یا تول کر چاندی کے صدقہ کیا جائے مستحق میں تقسیم کر دیا جائے یا چاندی کے برابر رقم تقسیم کر دی جائے خیرات کر دی جائے تو یہ جو چاندی خیرات کرنا ہے یہ بھی صدقے کے طور پر ہے بچے کا صدقہ ہے اس کی جان کا تو چنانچہ یہ سب باتیں ہم کو حدیث سے معلوم ہو رہی یعنی شرعی طور پر ثابت ہے عقیقہ اس کو آپ کوئی رسم یا رواج کا نام نہیں دے سکتے یہ شریعت میں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے جیسے قربانی عید الادحا کے موقع پر یہ رسم نہیں ہے رسم تو ختم بھی کی جا سکتی ہے نا آج آپ کوئی رسم کر رہے ہو کل آپ کو خیال ہوا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو آپ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ وہ رسم ہے وہ ایک رواج ہے عادت ہے وہ چھوڑ سکتی ہے لیکن یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتی تو یہ جو عقیقہ ہے قربانی کے طرح عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے ثواب اس میں عبادت کا ملتا ہے اس لیے کہ جو فعل جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لئے عبادت کا ثواب رکھتا ہے اگر ہم بھی وہ عمل کریں گے رسول اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ عمل کر کے ہمیں دکھا دیا اور حکم بھی دے دیا اب جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور سنت پر عمل ہو جائے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقیقہ سنت ہے اہمہ اربا تین امام جو ہیں ان میں سے ایک امام جو ہیں امام احمد بن حنبل وہ تو اس کو واجب کہتے ہیں یعنی کہ بہت ضروری ہے فرض کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے تو وہ تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے لیکن امام عاظم ابو حنیفہ اور دوسرے دو اور آئیمہ ان کے نزدیک یہ سنت ہیں تو ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عقیقہ واجب نہیں ہے سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے چنانچہ اس کو ہمیں کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تین باتیں عقیقے میں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ساتھویں دن عقیقہ کرنا اور ساتھویں دن نام رکھنا اور ساتھویں دن سر کے بال اتروانا ان بالوں کو زمین میں کہیں دفن کر دیا جائے ایسے پھینکنا جائز نہیں ہے کھڑا کھوٹ کر کچھی زمین میں بالوں کو ظاہر ہے وہ بال اتنے تو ہوتے نہیں ہیں بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں ان بالوں کو دفن کر دیا جائے سر پر بچے کے ہو سکے تو زافران پھیرا جائے خوشبو پھیری جائے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک آپ نے سن لی اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس حدیث میں عقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے معمول بھی بتا دیا گیا ہے اور یہ کوئی سنت کا درجہ حاصل ہے اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جانور اگر لڑکے کے لیے کیے جائیں تو دو اور گنجائش نہ ہو تو ایک اور لڑکی کے لیے تو ویسی ایک جانور ہے پھر آپ اگر گائے کر رہے ہیں تو گائے میں بھی آپ اسی طرح کریں گے کہ لڑکے کے لیے دو حصے گائے کی قربانی میں اور لڑکی کے لیے ایک حصہ اب یہ جو حقیقے کا گوشت ہے اس کو ماباب بھی کھا سکتے ہیں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں دادہ دادی نانا نانی جو بھی ہوں سب کے لیے جائیے اور اس کے گوشت کے تین حصے بقرہیت کے قربانی کے گوشت کی طرح تین حصے کرنا ہے ایک حصہ اپنے لیے اپنے گھر کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غربہ میں غریبوں میں فقیروں میں مستعقین میں تقسیم کے لیے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ گوشت تقسیم کرتے ہو یا کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہو اگر کھانا پکا نہ ہو تو اس میں بھی یہی قائدہ ہے ایک حصہ اپنا ایک حصہ عزیز و اقارب کا اور ایک حصہ حقداروں کا مستعقین کا اب رشتہ داروں کو بھی آپ گوشت تقسیم کرنا چاہیں کچھا تو کر سکتے ہیں اور اگر ان کو دعوت دی جائے کھانا پکا کر کھلانے کی تو بھی جائز ہے منع نہیں ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بلا کر کھلانا چاہتا ہوں اس خوشی میں بلا لے کھلا لے اور اگر نہیں تو گوشت گھر بجوا دے تقسیم کر دے یہ ہے بات تو اقیقے بارے میں آج ہم نے اقیقے کے بارے میں یہ حدیث شریفہ سنی ہے اور محدثین نے باب العقیقت کی نام سے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں اقیقے کی حدیث کو شامل کیا ہے تو اور بھی آدیث ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج کی محفل میں درس میں اقیقے کے بارے میں سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اب یہ بھی ہے کہ یہ جو ساتوے دن اقیقہ ہوتا ہے اگر نہ ہو سکا کسی وجہ سے تو پھر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چودوے دن کر سکتے ہیں یہ بھی نہ ہو سکے تو اکیسوے دن کر سکتے ہیں اور ایسا بھی نہ ہوا ہو تو جب یاد آ جائے اور جب گنجائش ہو جائے وہ اقیقہ ہو سکتا ہے یعنی کسی نے ساتوے دن نہیں کیا چودوے دن نہیں کیا اکیسوے دن نہیں کیا تو اب جب بھی گنجائش ہے اور جب یاد آ جائے تو کرنا ہے کرنا ضروری ہے اقیقہ کرنا چاہیے چاہے وقت پہ نہ ہو سکاؤ تو وہ ابھی تک ڈیو ہے سمجھے ہم پر واجب ہے وہ اقیقہ کرنا ایک بندہ جس کا اپنا اقیقہ نہ ہوا ہو وہ بھی اپنا اقیقہ کر سکتا ہے جب گنجائش ہو جائے اور جب چاہے کر سکتا ہے اور اقیقے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف زندہ کا ہوتا ہے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کا اقیقہ نہیں ہے فوت شدہ کا اقیقہ نہیں ہے بچہ بھی اگر فوت ہو جائیں تو اقیقہ نہیں ہے زندہ ہوگا تو اقیقہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں آج کے نشیست میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کریں صلی اللہ تعالی علی محمد وعالی علی وصحبی وعہل بیتی اجمعین مرحمتی کا یار مرحمین